بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو ہزار چھے سو گیارہ کلومیٹر لمبی سرحد ہے جس پر پاکستان نے پانچ سو میلین ڈالرز کی اختی رقم خرچ کر کے بار لگائی ہے تاکہ افغانستان سے دائشت گردوں کی پاکستان میں مداخلت روکی جا سکتی لیکن افغان تالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد وقفے وقفے سے مختلف ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جس میں افغان تالبان اس بار کو ہٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پاکستان کو دھنکاتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کسی صورت بھی بار لگانے کی اجازت نہیں دیں گے شروع شروع میں تو پاکستان کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا اور تالبان کی اس گستاہی پر خاموشی اختیار کی گئی تھی شروع میں جب حکومت پاکستان سے بار ہٹانے کے معاملے پر سوال کیا جاتا تھا تو یہ جواب ملتا تھا کہ یہ معاملہ پاک فوج کیا ہے وہی اس کا جواب دے گئی لیکن اب حکومت پاکستان کی برداشت بھی جواب دے گئی ہے اب حکومت پاکستان مزید بیزتی برداشت نہیں کر سکتی اس لیے پاک افغان سرحد سے بار ہٹانے کے معاملے پر پاکستان نے انتہائی سخت موقف اپنایا ہے اور افغان تالبان کی سینئر لیڈرشپ کو سخت میسج بھیجا گیا ہے کہ بار ہٹانے کے معاملے پر ہم خاموش نہیں رہیں گے بار ہم نے لگائی تھی ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاک افغان سرحد پر پاکستان نے بارڈ لگائی ہے تاکہ پاکستان کو سرحد پاک کی دہشتگردی سے محفوظ رکھا جا سکے لیکن اگر تالبان کی طرف سے مزید اس بارڈ کو نقصان پہنچایا گیا تو پھر پاکستان بھی خاموش نہیں رہے گا شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا ہے کہ ہم بارڈ کے معاملے کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ نہ تو پاکستان کے مفاد میں ہے اور نہ ہی تالبان کے مفاد میں ہم یہ معاملہ باہم مل جن کر حل کرنا چاہتے ہیں اگر تالبان اور پاکستان کے باہمی تعلقات غراب ہوتے ہیں تو اس سے بھارت کو فائدہ ہوگا جو ہم کسی صدت نہیں ہونے دیں گے بھارت تو یہ چاہتا ہے کہ جس طرح عرب ممالک بھارت کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں بھارت کے ساتھ دوستی کی پینگیں چڑھا رہے ہیں اور بھارت کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں اسی طرح تالبان بھی بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے تاکہ بھارت دوبارہ افغانستان میں پاکستان مخالف نیٹورک بچھائے لیکن افغانستان کے اندر بھارت کی مجودگی نہ تو تالبان کے لیے فائدہ مند ہے اور نہ پاکستان کے لیے اس لحاظ سے پاکستان اور تالبان دونوں ایک پیج پر ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات قوموں کی زندگی میں رونما ہوتے رہتے ہیں جن کو مل بیٹ کر سلجھایا جا سکتا ہے لہٰذا تالبان کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ اپنے اہلکاروں کو سمجھائے کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت سرزد نہیں ہوگی ورنہ تالبان کو اس کا خمیازہ بھٹنا پڑے گا یاد رہے افغان تالبان کا شروع سے اب تک صرف ایک ہی ملک ہمائیتی ہے اور وہ ہے پاکستان یہ پاکستان ہی ہے جو مشکل کی اس گھڑی میں افغان تالبان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی معشیت کو سہارہ دینے کی کوشش کر رہا ہے اگر افغان تالبان اپنے محسنوں کے ساتھ اچھا برطاو نہیں کرے گا تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان بھی افغان تالبان کی حمایت کرنا چھوٹ دے گا موسیقی موسیقی